دن کے بجے ہیں ایک نمستے میں راشد بیس پڑی خبریں سب سے پہلے ہاتھرس معاملے کو دلی ٹرانسفر کرنے کی جنہتی آجکہ پر سپریم کورٹ میں سنوائی شروع ہو گئی ہے ہاتھرس معاملے میں یو پی سرکار نے سپریم کورٹ میں حل اپنامہ داخل کر دیا ہے اس میں کہا گیا کہ عدالت کو کیس کی سی بی آئی جانچ کے نتدیش دینے چاہیے مطورہ میں پولس نے چار لوگوں کو گرفتار کیا یہ پی اف آئی سے جڑے بتایا جا رہا ہے سرکار نے کیا تھا ہاتھرس کانٹ کے بہانے سازش کا دعویٰ ہاتھرس کس میں دنگا پھیلانے کو لے کر کی گئی فنڈنگ کی جانچ ای ڈی کرے گی اسے لے کا جلد ہی ای ڈی اف آئی آر درج کرے گی سوشنز کورٹ سے ریا اور شاویک کو جھٹکا لگا ہے عدالت نے دونوں کی نائے کراست کو بیس اکٹوبر تک بڑھا دیا ہے روشان سنگھ معاملے میں نائے کراست میں بھیجے گئے بیس اروپیوں کی آج انڈی بی ایس عدالت میں پیشی ہوگی روشان کس میں سی بی آئی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ معاملے میں ہر پہلوں کی جانچ جاری ہے ممبئی پولس کمیشنر کو سوشل میڈیا کے ذریعے بدنام کرنے والوں پر دو ایف آئی آر درج کی گئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پولس کے خلاب ہی اپوان جرنگ بھاشا کا استعمال کیا گیا تھا بی جی پی اور جی ڈی او کی بھی سیٹ پٹوارے کو لے کا ڈیل سیٹ ہو گئی اس کے تحت دونوں دل پچاس پچاس یعنی ففٹی ففٹی کے فارمولے پر آزی ہو گئے انڈی ایس الگ ہونے کے بعد لجی پی ادیش شراق پاسوان نے جی ڈی او کی خلاب پرتیاشیوں کو میدان میں اتارنے کا اعلان کیا ہے راہل گاندی نے کشی قانون کو کالا قانون بتاتے ہوئے مدی سرکار پر نشانہ سادہ ساتھ کی انہوں نے کہا یہ موجودہ سسٹم کو ختم کرنے کا طریقہ ہے موشمگال سی آئی ڈی نے بی جے پی نیتا منی شکلہ کی حتیہ کے معاملے میں دو لوگوں کو گرفتار کیا ایئر فورس ڈے سے پہلے ہنڈن ایئر فورس فشن پر فلڈ ویس ویہسل کی گئی جہاں زمین سے لے کر آسمان تک بھاتی وائیو سینا نے اپنا پراکرم دکھایا یوپی میں بجلی ویباگ کے نیجی کرن کے ویروت میں پردیش کے پندرہ لاکھ سے زیادہ کرمچاری اور ادھکاری ہرطال پر ہیں دیش میں کورونا کا قاہر جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں انسٹھ ہزار آٹسو تیرانبے نئے مریض سامنے آئے دیش میں کورونا سے چوبیس گھنٹے میں آٹسو پیچاسی مریضوں کی موت ہو گئی مرنے والوں کی کل تعداد ایک لاکھ کے پاہ چلی گئی ہے ٹوکیوں میں آج پوارڈ دیشوں کی بیٹھاک ہوگی اس میں امریکہ جپین اور آسٹریلیا کے ویدیش پنتری شامل ہوں گے بیٹھاک میں چین کو گھرنے کی رنڈیتی بنے گی امریکہ کے راشترپتی ڈانلر ٹرم کو والٹر ویڈ ملیٹری اسپتال سے چھٹی مل گئی ہے جہاں ان کا کورونا کے چلتے علاج چلنا تھا آرمینیا اور ازربیجان کے بیچ ملوادک شتر میں چھڑی لڑائی اب شہر تک پہنچ گئی ہے ازربیجان نے آرمینیا پر رہ رکھ لگایا کہ وہ اس کے باہری شہروں کو بھی نشانہ بنانے میں لگا ہے اس بیچ آزربیجان کے راشترپتی نے جنگ ختم کرنے کے لیے کچھ شرطیں رکھیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آرمینیا ان شرطوں کو سیکار کر لیتا ہے تو وہ یدھ بند کر دیں گے موسیقی